ہیلو اسلام علیکم میں مکرم اور میں آج آپ کو میٹ ویچ جنز جو یوٹیوب چینل ہے اس کے تواصل سے آپ کو اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا ایچلی ہوا کچھ اس طرح کہ ہم پہلے ایسی جگہ پہ رہتے تھے اسلامباد میں جہاں پر ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے اور مجھے بہت خوف ہاتا تھا وہاں سے تو ایک پر اس طرح ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جیسے کسی انسان کے ہاتھ اور پاؤں جہاں وہاں پر کسی جگہ پڑے ہوئے مجھے محسوس ہوئے اور جب میں نے وہ دیکھا تو ہم سب وہاں سے خوبصدا ہو کے بھاگ گئے اور پھر جو ہے اس کے ٹھیک دو تین دنوں کے بعد جو ہے ہم وہاں پر سارے مل کے رات کو کھیلتے تھے سٹریٹ میں تو وہاں پر جو ہے چھپن چھپائی ایک گیم ہوتی وہاں کھیلتے تھے تو ہوا کچھ اس طرح کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جو ہے میں ایک جگہ جا کے چھپ گیا اور وہاں پر جو ہے ایک میں نے دیکھا کہ دو بلیاں جو ہیں وہ وہاں سے گذر رہی ہیں اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اگنور کیا کہ تو لیکن جب میں نے تھوڑا سمیں آگے گیا پیچھے مر کے میں نے دیکھا تو وہ جو بلیاں تھی وہ دو لڑکیاں بن گئیں جو میں نے دیکھا کہ وہ دو بلیاں ہیں وہ لڑکیوں کی شکلیں اختیار کر رہی ہیں تو مجھے یک دم ان لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نہ میرے قدم آگے جا سکے نہ قدم میرے پیچھے ہو سکے میں ایک جگہ سٹک ہو گیا اور مجھے میں وہاں سے پھر جو ہے جس طرح دب دبا کے وہاں سے میں مطلب کہ اپنے وہاں سے میں بھاگا اور وہاں سے بھاگ کے تو میں چلا گیا تو اس کے بعد میں نے جو باقی بچے وہاں پر کھی رہے تھے میرے اس میں بھائی بھی تھا سے بھائی گھر والے آسیسٹر کھی رہے تھے ان کو جا کے میں نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ یار اس طرح جو ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دو بلیوں کو لڑکیاں بندے ہوئے دیکھا لیکن انہوں نے میری بات پر یہ کی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جن میں ان کو اپنے ساتھ لے گئے گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد انہوں نے میری بات پر اعتبار نہ کیا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بہنیں مشاہدہ کیا کہ اگر جن یا کوئی اس طرح اپنی پریزنس شو کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کو یہ نظر آئیں گے وہ کسی اور کو نظر نہیں آسکتے جنات کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ جنات اپنا حلیہ انسان کے روپ میں بھی چینج کر سکتے ہیں اور وہ کسی اور روپ میں بھی آکر آپ کو اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک آفیتی واقعہ تھا اس کے بعد بھی مجھے کچھ آوازیں وگرہ آئیں تو پھر وہ بہتی ہوا کہ یہ میرے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوتا تھا اس طرح لیکن اوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن میں اس کوٹریوس حویلی کو چھوڑنے کی وجہ یہ بنی کہ جب میں نے ایک اور چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہ بہت ہی جو ہے جہرسی بہت جنات جو ہے وہ تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ حق ہیں لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھا کہ میں نے پانی پینے کے لئے جا رہا تھا تو کولر ایک پڑا ہوا تھا پانی کا تو اس میں میں نے پردہ سیڈ پہ کیا تو اس کولر کے جگہ ایک مائی کا سر پڑا ہوا تھا اور اس میں سے خون نکھا رہا تھا تو وہاں سے پھر میں جھٹکا میں جلگ گیا وہاں سے میں گر گیا یہ کچھ وہاں پر جی ناظرین پھر جو ہے اس کوٹری کی حقیقت جو ہے ہم نے پتہ کی اس کوٹری کے جو آرنر تھے اور انسیب صاحب ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے کوٹری جو ہے چالیس سال پرانی جی پھر ہم نے اس کوٹری کی حقیقت جانا چاہیی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جو کوٹری تھی وہ چالیس سال بند رہی تھی اس کوٹری میں کوئی نہیں آیا تھا اور وہاں پر ایک عورت کی ڈیتھ بھی ہو گی تھی اور وہ شاید جو مجھے آوازیں آتی تھیں اسی عورت ہی کی آواز تھی جہاں تک کیونکہ مجھے آخر میں اس کا سر بھی کٹا ہوا نظر آیا تو جب ہم نے جانا چاہا تو پھر جا کے پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ جو عورت ہے وہ چالیس سال پہلے مر گی تھی اور پھر چالیس سال تک کوٹری وہ بند رہی اور اس کے بعد جی پھر اس طرح ہوا کہ ہم نے اس کی حقیقت جانا چاہیی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس عورت کا چالیس سال پہلے مرڈر ہوا اور اس کی بیٹی بھی تھی شاید اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی کیونکہ مجھے میں جس لڑکی کے آواز سنتا تھا وہ ایک لڑکی کے آواز کی مجھے آواز محسوس ہوتی تھی تو ہم محسوسات احساسات ہوتے تھے جی پھر ہم پھر اس وہ ایک جو عورت کی جو مرڈر ہوا تھا دیتھ ہوا تھا وہ پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے وہ عورت کی دیتھ ہو گئی اور لڑکی جو اس کی بیٹی تھی وہ بھی کسی حاصل وہاں پر کچھ احساسا پیش آیا تھا لیکن ان کی جو روح تھی وہ بٹک رہی تھی یہ کیونکہ مجھے جو آواز آتی تھی میرا نام مخاطب کر کے آوازیں آتی تھی تو میں نے یہی سارا ویٹفیکشن کی کیونکہ جو میرے ساتھ آبی تھی یہ بعد میں جو میں نے ان سے اور ان زیب جو تھے ان سے میں نے تو پھر جب میں نے اور ان زیب صاحب جو تھے کوٹری وہ اکیلے رہتے تھے ان کی فیملی بھی نہیں تھی ہمیں ایک تو یہ شک تھا کہ وہ اکیلے رہتے ہیں تو جب میں نے جا کے ان سے مزید پوچھنا چاہا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب پھر انہوں نے آگے بتایا کہ اس طرح یہ اس طرح ہوا تھا یہ چالیس سال کوٹری بند رہی تھی یہاں پہ کوئی نہیں آیا تھا تو پھر انہوں نے اس میں رہنا شروع کر دیا پھر یہ سب اپنی آبیتی اور ان زیب سے پوچھنے کے بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ جنات جو ہیں وہ ہوتے ہیں انسان انسان عام انسان ان کو پر انہیں سکتا لیکن جنات جس کو اپنا ریزنس شو کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہیں اگر آپ ان ٹیپس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنی وائس ٹیپ میں مجھے ٹیپ بنا کے اصال کیجئے ایمیل کے ذریعے میں دیئے کے وارس ایپ نمبر پر اگر آپ بھی اپنی آداشتوں میں کوئی ایسا واقعہ رکھتے ہیں جسے سن کر رونگ ٹکڑے ہو جائیں اور دلوں میں خوفتائی ہو جائیں میرے دیگئے ایمیل ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں یا وائس ایپ پر ارسال کیجئے بہت شکریہ سننے کے لئے سنتے ہیں یہ میٹ وید جینس